بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید جاتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور اگر آپ لوگ میرا حال جب بچ ہے تو پہلے ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فلکرم سے اپنے ماما کو کی دعاوں سے اور آپ لوگ بھی دعاوں سے بلکل ٹھیک تھا آپ لوگ اپنے ماما کو کی دعا ہی لیتے ہیں لیتے ہوں گے دور لیتے بھی دیئے گا کیونکہ آپ لوگ بلکل ٹھیک رہیں گے آپ لوگ پھر خواجت میں رہیں گے وہ آپ لوگ دعا کرتے ہیں وہ آپ لوگ کے رکب بھی بہت دعا کرتے ہیں یاللہ میرے بیٹے کو خوش رکھ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے موابع کو خوش رکھا کریں ان کی ہر بات مرا کریں وہ آپ لوگ کو دعاوں سے بچ کریں تو نظرین ویلکم بیک تو میں اسلام علیکم جالتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بہت خوش امدیل کرتے ہیں توmic дев Academy جالتے ہیں کیوں نہیں کیا ہوا یہ کیوں نہیں کیا ہوا ابھی ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اور ساتھ والی بیل آئیکن کو بھی دوباریے تاکہ ہماری ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو تک بہت آسانی پہنچ جائے اور نیو ویورس کو میں پتہ نہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ نیو ویڈیوز میں کیا لاتے ہیں ہمارے چینل پر کیا ہے ہمارے چینل پر ہے وزیفیں ہیں اور حقایات ہیں واقعات ہیں کلام ہیں ناتیں ہیں اور بھی بہت کچھ ہے اور بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں بہت اچھے چینل آتے ہیں آپ لوگ ضرور ہمارے چینل کو جا کے وزیٹ کر لیجئے وزیٹ کر لیجئے ہمارے چینل کو ویڈیوز دیکھئے لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ لوگ کو بہت مزائے گئے اس لیے میں کہتا ہمارے اسلامی پر چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے تو پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمیں سپورٹ کر دیں ان کا بہت بہت شکریہ ہے جو لوگ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں جو لوگ ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں ہمیں کومنٹ سے میں پوچھتے بھی ہیں یا تو کوئی بات پوچھتے ہیں ویڈیو اچھے بنی ہے یا تو کوشتوں کو بالکڑتے ہیں ان کا بہت شکریہ اللہ حاضر آپ لوگوں کو خوش رکھے اللہ حاضر آپ لوگوں کو دیروں دیروں پر کر دیتا ہوں کو تو اسی طرح جو نیو ہیں ان کو بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں آپ لوگ شیئر کیا کریں اور کومنٹ میں بھی ہمیں کچھ کہا کریں یا تو نہ اگر کوئی خواہش ہو کہ میں یہ والی یا تو نہ آپ لوگ پوچھنا چاہیں یا یہ مسئلہ ہے یا تو نہ کوئی آپ وظیفہ پوچھنا چاہیں کہ ہمیں کومنٹ میں ضرورت بتایا جیتے ہیں ہم کومنٹ میں آپ کو پڑھ کے تو انشاءاللہ ہم اس کی بھی نئی ویڈیو ہم آپ پیلے لائک کریں تو نظرین آپ لوگ پریشان ہیں آپ لوگوں نے سامنیل دیکھ لیا کہ میں نے کونسی ویڈیوز بنائی آج میں نے آپ بنائی پریشانی کی جو آج کل لوگ آج کل ہر کوئی پریشان ہے بہت زیادہ پریشان ہے پریشان ہے جس کی وجہ سے یا تمہیں کوئی اور پریشانی ہے جوپ میں پریشانی آرہی ہے کاروبار میں پریشان آرہی ہے پریشانی آرہی ہے بیمار ہو رہے ہیں اور گھر میں برکت نہیں ہے بہت سارے مسائل ہیں بہت زیادہ لوگ پریشان رہنے لگیاں تو اس کے لئے آج میں بہت ہی زیادہ اچھا وظیفہ لائے ہوں تو آپ لوگ ضرورت کو فولو کیجئے گا اس کو آپ فولو کریں گے نا میں کہتا ہوں آپ لوگوں کی زندگی ایسی ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کو لگے گا کہ کیا لگے گا آپ کو لگے گا کہ کبھی کوئی آپ لوگوں نے پریشانی دیکھ ہی نہیں انشاءاللی آپ لوگ اس کو ہنڈر پرسنٹ فولو کریں گے نا بلکل ہنڈر پرسنٹ نہ نائیٹی نائن پرسنٹ نہ نائیٹی ایٹ پرسنٹ نہ نائیٹی نائن پرسنٹ پرسنٹ پوری پورا ون ہنڈر پرسنٹ آپ لوگ اس کو فولو کریں گے نا میں کہتا ہوں آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی بہت خوبصورہ جائے گا آپ لوگ کی زندگی میں خوشی ہیں خوشی آ جائیں گی پریشانیاں دیکھیں گے بھی نہیں آپ کی زندگی میں اور آپ لوگ کے ذریعے میں برکت ہو جائے گی آپ لوگ کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی اگر آپ جوک کرتے ہیں تو آپ ترقی کریں گے تو میں یہ والا ایک ایسا وظیفہ پتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت خوش ہوں گے تو اس کو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اس کو ہنڈر پرسنٹ فولو کیجئے گا تو وظیفہ کا آپ لوگ بہت زیادہ ویٹ کر لے ہوں گے تو جلی بغیر ٹائم جس کی میں لوگ کو وظیفہ پتاتا ہوں وظیفہ یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز پورے پانچ وقت کی نماز دل کے ساتھ سکون کے ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے نا میں کہتا ہوں آپ لوگ کی زندگی ایسی ہو جائے گی کہ آپ لوگ حیران ہو جائے گی کہ یار میری زندگی ایسی خوشیوں سے بری زندگی آپ لوگ کو ملے گی اور آپ لوگوں کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی اور نہ کبھی کوئی دکاوٹ ہوگی کچھ ہی بھی نہیں ہوگا آپ لوگ پس پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں آپ لوگ کو میں کہتا ہوں زندگی میں آپ لوگ کو سکون ہو جائے گا آپ لوگ اللہ سے دعا کیا کریں دل سے سکون سے نماز پڑھا کریں اکثر ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور ذہن کئی اور ہوتا ہے دنیا کی طرف ہوتا ہے دنیا کی طرف ہوتا ہے کبھی کوئی سوچیں کبھی کوئی کاروں بارے میں سوچیں کبھی کوئی گھر کے بارے میں سوچیں کبھی کس کے بارے میں کبھی کس کے بارے میں آپ لوگ متوجہ ہو کے آپ لوگ یہ سنے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں میں اس سے کلام کرنے لگا ہوں تو اس لئے آپ لوگ بلکل سکون سے نماز پڑھا گئے ہیں دل سے نماز پڑھا گئے ہیں اور میں آپ لوگ ایک اور بھی بات بتانے چاہتا ہوں کہ اگر اکثر ہوتا ہے کہ آپ لوگ کئی جاتے ہیں کئی کئی پیشاتی میں چلے جائیں کوئی فنکشنز ہو گیا کسی بڑے بندے نے آپ کو بلائے کسی پرائم منسٹر کسی کے ساتھ کسی کے پاس بھی آپ جا رہے ہیں آپ لوگ بڑے تیار شہر ہو کی جاتے ہیں ریڈی ہو کی جاتے ہیں میں گھری پہنوں میں یہ کچھ بھو وغیرہ سب درسنگ آپ کی برکل ہوتی ہے تو جب نماز پڑھنے کی وقت آتا ہے تو چاہے تب آپ کے کیسے بھی ہوں چاہے آپ کی کپڑے کیسے بھی ہوں دردے ہوں کچھ نہیں آپ دیکھتے ہیں خود کو بھی نہیں دیکھتے ہیں آپ لوگ بس نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں تو یہ بھی میں لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ لوگ نماز پڑھا کریں آپ لوگ کی کوشن ہے اللہ لئے کریں تیار ہو کے جائے کریں جاری پھر ڈڑی ہو کے جائے کریں جاری پھر، نماز پڑھیں اور لوگ یہ سوچ کے جائے کریں اللہ علیہ جل کے سامنے اللہ علیہ جل سے کلام کرنے جا رہا تو آپ لوگ یہ سوچ کے جائیں گے اور بہت مزاہیite اور aquilo لگ تیار ہوں گے تو نماز پڑھنے تو بہت مزاہ کا اس لئے اس لئے میری گزارش ہے یہ نہیں کہ آپ لوگ نے اگرونے کیسے بڑے فتمنے goes فنکشن میں جاتا ہے یا کسی بڑے کے پاس جانا ہے اسی کے پاس بھی تیار ہوگی جانا ہے اگر آپ کلام کرنے جائیں یا ملکہ جب آپ نماز پڑھنے جائیں تو آپ لوگ تیار بھوکی جائے کریں فلڈڑی ہوگی جائے کریں تو آپ لوگ کو بہت مزی ہے گا نماز پڑھنے کا بہت سکون میرے گا نماز پڑھنے کا اور اگر آپ پانچھر کی نماز پڑھیں گی نا آپ لوگ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی یہ میری گزارش ہے کہ یہی صاحب میراج کا وظیفہ ہے کہ آپ لوگ یہ پانچھر کی نماز پڑھیں گے آپ کی پریشانیاں رکاوٹیں سب دور ہو جائے گا آپ لوگ کا کاروبار بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ لوگ جوب کرتے ہیں تو جوب بھی ٹھیک ہو جائے گی ترقی آپ کریں گے انشاءاللہ زوجل تو یہ پانچھر کی نماز تیار شار ہوگی اچھی طرح اتھر لگا کے کہ آپ لوگ کے نظر مشروع ہے تو مسجد میں جائیں پتہ لگے جائیں نماز پڑھنے آئے تو یہ میری گزارش سے یہ تھا آج کا میرا وظیفہ تو امید کہتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی نماز کے بارے میں اچھی تو لگی ہوگی تو اس کے لئے میں نے آپ کو اتنا اچھا وظیفہ بتایا ہے نماز کے بارے میں وظیفہ بتایا ہے ایسا وظیفہ بتایا ہے آپ لوگ اس کو بہت ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ مجھے ایسا وظیفہ ملے کہ کبھی کوئی پریشانین آئے تو نماز کے بارے میں میں نے پتا ہے تو اس کو پھر لائک کرنا تو بنتا ہے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا شیئر بھی щیئر تو بالکل ضرور کیجئے گا یہ ویڈیو آپ کو ضرور شیئر کیجئے گا ضرور شیئر کیجئے گا ہر کسی کے ساتھ شیئر کیجئے گا جو لوگ پریشان ہیں جو لوگ بہت بیمار ہو گئے پریشانی کی وجہ سے بھی آردانțا لوگ بہت بیمار ہو رہے ہیں ان کو بھی شیئر کریں آپ ان کو شیئر کریں گے بہت لوگوں کو دعائے دیں گے جب پتہ لے گا آپ لوگوں کو دھیروں دھیر سواب ملے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ